اسلام علیکم جی کیا حال چلے آپ سب کا i hope کہ آپ سب ٹھیک کھاؤں گے میں بھی بلکل ٹھیک کھاؤں اور آج جی میں بنا رہی تھی نوڈلز ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی بتا نہیں یہ بچے اتنا با با کیوں کرتے ہیں کسم سے اکا کے رکھتی ہے چھوٹے سے بچے نے مجھے اچھا تو یہ بتا نہیں اب کورین نوڈلز ہے کے چائنی نوڈلز ہاں میں فرس ٹائم ڈرائی کرنی ہوں یہ والے کافی ٹائم پہلے میں نے کھائے تھے اب میرا جنب وہ دل بار ہی گئے نوڈلز اٹھا لے رے دیوا اٹھا لے رے بابا اٹھا لے رے بابا اٹھا لے رے بابا اچھا جی یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں نوڈلز بنانا کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے نوڈلز بنانا بہت مشکل ریسپی ہے کوئی بھی نوڈلز بنا نہیں سکتا مشکل ترین کام ہے تو میں نے سوچے چلو یار میں آپ لوگ اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں کہاں آپ لوگ بچارے یوٹیوب پہ ڈونتے پھریں گے اب یہاں پہ جی ہم نے نوڈلز ڈال لیے تھے پانی میں اب اس کو ہم تھوڑی دیر پکاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں ہم مسالہ اٹھ کریں گے کیونکہ سامن ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑے کچھے کچھ رہ جاتے ہیں تو مجھے پھر وہ اس طرح ایسے بھی خیر مجھ اتنے زیادہ پسند نہیں یہ نوڈلز لیکن یہ میں کھا لیتی ہوں کبھی کبار زیادہ نہیں اب یہاں پہ جی ہم اس کا جو مسالہ ہے وہ اٹھ کرتے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ بہت زیادہ سپائسی ہوتے ہیں اب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے یہ میں کھاؤں گی تو یہ وہ ویسے سپل والے ہی کھائیں میں یہ والے نہیں ابھی ہاں پہ اس میں ہم نے سارا مسالہ اٹھ کر دیا کیونکہ یہ دو پیکٹس تھے تو دو پیکٹس اس کے ساتھ ہم نے مسالہ کے بھی اٹھ کر دیئے چھو جی مسالہ اٹھ کرنے کے بعد اس میں ہم اٹھ کرتے ہیں یہ گاس پوس میرا مطلب ہے وہ ساتھ انہوں نے پتہ نہیں کہہ رہی ہے تو مجھے تو یہ گاس پوس ہی لگ رہے گاس پوس اٹھ کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ اور پک جائے گا تاکہ جو اس کے اندر مسال ہے اس کا بھی کچھا کچھا ٹیسٹ نہ رہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھے سے آ جائے سارا تو اب تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ یہ سٹیم تھوڑا سا مطلب نہ جلدی پاک جائے اور ابھی ہم کھائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کس کا کیسا ٹیسٹ ہے اچھا ہی ٹیسٹ ہوگا نورلز کے ہر بندے نے کھائے بھی ہوتے ہیں سب کوئی پتہ ہے کیسا ہوگا لیکن یہ والے جو نا یہ کوئی سپائسی سے ہیں بہت زیادہ ہی سپائسی ہیں لیکن میں نے سننے میں دو یہ یہ ہے سپائسی ہے ابھی میں نے کھائے نہیں اب میں کھاؤں گے تو پتہ چلے گا اب یہاں پیجے یہ تو آئس کریم علی کے آواز میں اے اللہ بڑے تو آئس کریم ملایا اگر اب مجھے لاکے کوئی نہیں دے گا چلے میں نورلز ہی کھا کے گزارہ کر لیتی ہوں یار چلے جاؤں مجھے کوئی نہیں آئس کریم لاکے دینے والا اچھا یہاں پہ میں نے سب سے بہلے بسم اللہ خود سے کی کیونکہ میں کھاؤں گی تو زیادی سی بات ہے اس میں اور بر کر ڈل جائے گی ابھی تو یہ بہت تتے بلنے ہی ہیں مطلب کہ بہت زیادہ گھرم ہے یہ زیادہ تھنڈے ہو جائیں تو پھر جی ہم بیٹھ کے مزے سے کھاتے ہیں نورلز کیونکہ ان دینا تو میں ویسے بھی اکیلی ہوتی ہوں والی ہوتے نہیں ہیں تو پھر میں خودوش یا زین کو اپنے ساتھ جائنا وہ انجائر کروا لیتی ہوں یہ تو یار بہت زیادہ درم ہے ابھی زیادہ تھنڈے ہوں تو پھر میں کھاتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آردن پر کیسا دیستے آپ نے بھی کھانے دوں آپ کو اچھا دیتی ہوں اچھا دیتی ہوں اچھا دیتی ہوں اچھا دا اسے کہ پھر ٹھے اچھا دے ہ ایک چنین ابس آپ کو بھی لگیں بچیں کیونکہ یہ تھوڑے سپائسی ہیں تھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر انتہ زیادہ سپائسی میں لگ جاتے ہیں اور ویسے بھی میں نے ابھی تک شہزین کو جو ہے نا ایسی کوئی چیز دینی شروع نہیں کی اس کو میں بہت بھی ہو زیادہ میں اس کو کیک دے دیتی ہوں یا پھر کوئی بسکٹ وغیرہ میں اس کو دے دیتی ہوں بہت کام بہت کام کبھی کبھی میں اس کو کوئی لیز یا سلانٹی بہت کام وہ بھی باہر نہیں جاؤں تو پھر دیتی ہوں درواز میں اس کو نہیں دیتی یہاں پہ شکر ہے ایک لیٹ ہی تھے نوڈلز لیکن خیر میرے سے تو وہ بھی ختم نہیں ہو رہے تھے تو اب کرتے ہیں یہاں پہ ویلوگ کو ایند پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ stay connected